بلال خیر تو ہے کل تنہیں دوسرا سوٹ کس کے لئے لیا تھا بتایا ہی نہیں تنہیں او بھائی اپنے لئے لیا ہے میں نے اور بھلا کس کے لئے لینا تھا میں نے چانی پھر تو تجھے ایک سوٹ ہی کافی تھا پہنا تو تنہیں اینول ڈینر روٹے دو تین گھنٹے کو تو ایونٹ ہوتا ہے یار تو اپنے کام سے کام رکھ میں ایک سوٹ لوں دو لوں یا دس لوں تیرے سے کیا لینے دینا صحیح بات ہے احمد اگر بلال نے دو سوٹ لے بھی لیا ہے تو تجھے اس سے کیا پرابلم ہے پہن لے گا ضروری تو نہیں کہ وہ صرف اینول ڈینر پہ پہنے بندہ عام روٹین میں بھی تو پہن سکتے ہیں یار تجھے اگر دو سوٹ چاہیے تھے تو مجھے بتا دیتا میں تجھے لے کے دے دیتا ایسے حسد کرنے کے کیا فائدہ بھائی میں کوئی جیلس نہیں ہو رہا میں ویسی پوچھ رہا تھا چلو چھوڑو یار ان باتوں کو کئی کھانا کھانے چلتے ہیں بڑی زور سے بھوک لگی ہے یار تم دونوں جاؤ میرے پاس پیسے نہیں ہے میں گھر جا کے کھانوں گا یار پیسوں کی ٹینشن نہ لو تم دونوں پیسے میں دے دوں گا پیسوں کا کیا یہ تو ہاتھ کی محل ہے صحیح بات ہے آو چلیں یار بلال کو سمجھا وہ بہت فضول خرچیاں کر رہا ہے اسے کہہ پیسے بچا کے رکھا کریں انسان پر مشکل وقت کبھی بھی آ جاتا ہے یار تجھے پتہ تو ہے اس سے جب بھی کوئی سمجھانے والی بات کی جائے وہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھ سے حسد کر رہے ہیں اس لئے بہتر یہی ہے کہ بندہ خموش ہی رہے مجھے تیری سمجھ نہیں آتی تو چیز کیا ہے جب تو اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا تو اس کے ساتھ مل جاتا ہے جب میرے ساتھ بیٹھا ہوتا تو میرے ساتھ ہو جاتا ہے یار ایسی بات نہیں ہے اب تو میری بات غور سے سن تو بلال کو بار بار یہی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ فضول خرچی نہ کرے حالانکہ تو اس کے بھلے کی بات کرتا ہے لیکن وہ تیری اس بات کو نیگٹیو لے جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ تو اس سے حسد کر رہے ہیں اس لئے بہتر یہ ہے کہ اس کی اس بے وکوفی کا فائدہ اٹھایا جائے کیا مطلب کیسا فائدہ یار وہ فضول خرچی کرتا ہے اس میں ہمارا کون سا گھاٹ ہے وہ اپنے پیسے ہو رہا رہا ہے ہمارا تو الٹا فائدہ ہے ہم اس کے پیسوں سے ڈیلی ہوتلنگ کرتے ہیں صحیح بات ہے انجوائے تو ہم کر رہے ہیں دیکھ بلال میری بات غور سے سن اور پلیز میری بات کو نیگٹیو نہ لینا تم بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہو فضول خرچی اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ فضول خرچی کرنے والا کو شیطان کا دوست کہا گیا ہے سب لوگ میرے پیچھے پڑ گئے کیا فضول خرچی کرتا ہوں میں حسد تجھ سے تو یہ امید نہیں تھی تو بھی مجھ سے چلنے لگا یار ایسی بات نہیں ہے میں کوئی تم سے حسد نہیں کر رہا بلکہ میں تو تمہیں ایک بات پتہ نے آیا تھا کل جب میں یار وہ فضول خرچی کرتے ہیں اس میں ہمارا کون سا گھاٹ ہے وہ اپنے پیسے ہو رہا رہا ہے ہمارا تو الٹا فائدہ ہے ہم اس کے پیسوں سے ڈیلی ہوتلنگ کرتے ہیں صحیح بات ہے انجوائے تو ہم کر رہے ہیں اچھا تو یہ بات ہے جی چل اب میری بات گھوڑ سے سن یار تم لوگوں کو ایک بات کا پتہ ہے بلال کے ابا کی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے ان کا کروڑوں کا نقصان ہو گیا ہے میں نے اب بھی بلال کو پچھلی روڈ پہ دیکھا ہے بھیک مانگ رہا تھا اچھا واقعی جی بلکہ خود جا کے دیکھ لو مجھے ذرا جلدی ہے میں چلتا ہوں یار واقعی تم لوگ کے ساتھ بہت برا ہوا ہے تو ایسا کر کوئی کام ڈھونڈ لے بھیک نہ مانگ یار کوشش تو بہت کیے لیکن کہیں کام نہیں ملا چوب پہ بھی گیا تھا مزدوری کے لیے لیکن مزدوری بھی نہیں ملی اس لئے مجبوراً بھیک مانگنی پڑ رہی ہے چل ٹھیک ہے تو بھیک مانگ ہم چلتے ہیں یار میں نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا پلیز کچھ کھلا دو یار پہلے تم ہمارا دوست تھا ہم کھانا وغیرہ کٹھے کھایا کرتے تھے اب تم بھیکاری ہے اور میں بھیکاریوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا یار ساتھ تم صحیح کہہ رہا ہے اس بھیکاری سے زیادہ بات نہ کر ہم چلتے ہیں دیکھ لیا تم نے ان لوگوں کو جو ہر روز ان پر اتنا پیسہ خرچ کرتے تھے یہ تو ہم نے پرینک کیا تھا اگر سچ میں تمہارے ہلاٹ ٹائٹ ہوتے تو یہ لوگ تمہارے کبھی کام نہ آتے بلکہ وہ بچہ وہ پیسہ تمہارے کام آتا بلکل اسد اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں کا اصل چہرہ مرے سامنے آ گیا بات صرف ان لوگوں کی نہیں ہے ہر انسان فضول خرچ کرنے والے کو بے وقوف سمجھتا ہے اگر ان کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا نا وہ بھی تمہارے اس بے وقوفی کا ناجائز فائدہ اٹھاتا صحیح بات ہے اسد آئندہ میں اس چیز کے خاص خیال رکھوں گا چال آجا چلتے ہیں بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرہ ہے